اسلامی ویڈیوز کے لئے ہندی اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک دبائیں تاکہ یہ نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ تو پہلی صفت مومنوں کی یہ ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہیں کون مومنین جو خوشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی دوسری صفت یہ ہے ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کبھی بےہودہ باتوں کو زبان سے نہیں نکالتے نماز خوشو کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور زبان سے کبھی لغویات نہیں بختے کبھی زبان سے بےہودہ بات نہیں نکالتے اور اللہ اکبر یعنی وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں اب بےہودہ کا مطلب کیا ہے لغو کا مطلب کیا ہے عرب میں لغو اس کو کہتے ہیں کہ جو اوٹ کے بچے دیت میں قبول نہیں کیے جاتے ان کو لغو کہتے ہیں تو لغو کا مطلب ہے کہ بے فائدہ چیز یعنی جن باتوں کے کہنے میں فائدہ نہیں ہے اس سے زبان کو جو مومن روک لے اللہ اسے کامیابی کی راہ کا مسافر بناتا ہے اللہ اسے جنت کی راہ کا مسافر بناتا ہے یعنی اپنی زبان سے اتنی ہی بات کہو جس سے فائدہ ہے یا تو دنیا کا یا تو آخرت کا اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی زبان سے وہ بات نہ نکالو اسی لئے میرے نبی نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک تو جو دو داڑوں کے بیچ میں ہیں اس کی زمانت دے دو اور ایک تو وہ جو دو ٹھانگوں کے بیچ میں ہیں اس کی زمانت دے دو تم مجھے دو چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اللہ اکبر اسی لئے اللہ تک پہنچنے کی جو پہلی سیڑھی ہے کم کھانا کم سونا اور کم بولنا اور یہ تینوں ہمارے اندر نہیں ہے یہ پہلا زینہ خدا تک پہنچنے کا کم کھاؤ کم سو کم بولو اپنا حال تو یہ ہے کہ دن میں چھے ٹائم کھاتے ہیں تین ٹائم الگ پہلے ناشتہ میں اپنے بچپن میں سنتے تھے صبح ہوتا تھا اب تو دوپہر میں چار بجے بھی لوگ ناشتہ کرتے ہیں اثر کے بعد بھی ناشتہ کرتے ہیں مغرب کے بعد بھی ناشتہ کرتے ہیں اور گیارہ بجے آخری کھانا کھاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو یہ بھی سنائے کہ وہ رات کے دو بجے آخری کھانا کھاتے ہیں یعنی اتنی مرتبہ بندہ کھا رہا ہے کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے اور یہ بھی شہوت ہے شہوت صرف نفس کی نہیں ہے بلکہ کھانے کی بھی شہوت ہے جو ہر وقت ہی کھاتا رہتا ہے اللہ اسے دشمن کی حد تک برا جانتا ہے جو نین پوری ہونے کے بعد بھی سوتا ہی رہتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے اور جو بے ہدا باتیں کرتا رہتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہونا اور اس کے مطالق یہ ہے کہ یہ کیوں بنی اس میں کوئی فائدہ نہیں پوچھنے کا مت پوچھا کرو الفاظ جتنے کم بولوگے اتنا آخرت میں فائدے میں رہوگے دنیا میں جتنا کم کلام کروگے اتنا فائدے میں رہوگے کیونکہ جو کہاں جا رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے آپ چھک جائیں میں چھک جاؤں ریکارڈنگ چھک جائے لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں قدرت کے فرشتے لکھ رہے ہیں اور یہ نام عامال جو لکھا جا رہا ہے یہ اللہ کے سامنے پڑھ کر سنانا ہے وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ وَتَشَدُ عَرْجُلُحُمْ بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونَ یہ چرچر چلنے والی زبان پہ مہر لگ جائے گی آزا بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور نام عامال ہاتھ میں دے کر قدرت کہے گی اقرا کتاب اکھ پڑھ اپنا نام عامال کیا پڑھیں گے کتنی گندی گندی بات کرتے ہیں نا کون کتنی گندی بات کرتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے فون پر جو دو بجے کے بعد کوئی گٹر کے کنارے بیٹھ کر کوئی رکشہ میں بیٹھ کر کوئی گھر اچھت پر جا کر کوئی گلیوں میں سونی سونی گلیوں میں چل کر جو دو بجے کے رات بارہ بجے کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں وہ فری والی باتیں سوچیں ذرا کیا باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کی حیاء کا حال یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ تو ایسے جنہوں نے پوری پوری زندگی کبھی بگل بھی نہیں کہا لبزیں بگل بھی انہوں نے نہیں کہا ان کی احتیاطیں یہ تھی حیاء کی باتیں بہت سارے صحابہ اس خوف سے اپنی بیبیوں سے بھی نہیں کرتے تھے کہ فرشتے لکھ لیں گے تو اللہ کے سامنے پڑھ کر کیا سنائیں اور وہ کون سی گندگی ہے جو مسلم جوانوں کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے کتنی گندی گندی گالیاں کتنی گندی گندی گفتگو بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں جو طبقہ نام نہاں دیندار کہلاتا ہے تنہائیوں میں ان کو اپنی زبان پر بھی کنٹرول نہیں زوم آنے باتیں گندی باتیں گلیز باتیں بھول گئے خدا کو اللہ کو فراموش کر گئے اور سن لو عوام کے سامنے متقی بن کر عوام سے تقوی کی سند لے کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا تقوی کی سند عوام سے نہیں ملتی تقوی کی سند قدر سے ملا کرتی ہے اللہ کے نزدی کی عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈگنے والا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے توجہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے ان کی شان کے خلاف کبھی کوئی کلام نہیں سو حضور شدید گسرے میں جب سب سے سکت جملہ فرماتے تھے شدید سے شدید گسرے میں جو سب سے سکت جملہ فرماتے تھے وہ یہ کہتے تھے تیری نا کھاک آلود ہو جائیں اس سے زیادہ سکت جملہ ہم نے اللہ کے رسول سے نہیں سو تیری نا کھاک آلود ہو جائیں یا پھر یوں کہتے تھے کہ تیری ماں تجھ پہ روئے لیکن آج اپنی زبانیں بلکہ لوگ تو اپنے بچوں کو ماں بہن کی گالی دیتے قرآن کہتا ہے کامیاب مومن کی دوسری صفت ہے کہ وہ اپنی زبان سے لغویات نہیں بکتا اپنی زبان سے گیر مفید بات نہیں کرتا اسی لئے آقا فرماتے ہیں یا چپ رہو خاموش رہو چپ رہو یا پھر ایسی بات کہو جس سے لوگوں کو عبرت اللہ کا ذکر کرو حکمت کی بات کرو اور ایک خاص بات جو بندہ چپ رہنا سیکھ گیا ہے اس کے دل کو اللہ اپنی محبت کے لئے کھول دیتا ہے ہاں یہ خاص بات ہے اس لئے کہ جس کو جتنا یار کا پتا ملتا ہے وہ اپنی زبان اتنی بند کرتا چلا جاتا ہے جس کو اللہ کی محبت دیکھ رہے ہیں آپ جتنے بھی اصلاف ہمارے ہیں سرکار غریب نواز کے ملفوزات آپ دیکھیں اچھی بات کہتے تھے پھر بھی دس منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے یہ تو ہم لوگ ہیں کہ جو بڑی معذرت معذرت کرتے کرتے اور آخری بات کرتے کرتے کبھی کبھی دیکھ دل گھنٹے تک